بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم الحرام یعنی آشورے کے دن کی خاص نماز چار رکعت نماز ایک کلیپ دیکھنے کو ملی ایک صاحب اس میں بہت زبردست طریقے سے بیان کر رہے تھے فرما رہے تھے کہ اگر کوئی آشورے کے دن دس محرم کے دن یہ چار رکعت نماز پڑھ لے گا تو اس کے اگلے پانس سال اور پچھلے پانس سال کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے اور چار رکعت نماز کا طریقہ بیان کر رہے تھے ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے اس کی میں نے تحقیق کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے پتا چلا کہ حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علی نے اس حدیث کو الموضوعات میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بائیس پہ موضوع شمار کیا ہے موضوع ذرا سمجھ لیجئے موضوع کسے کہتے ہیں موضوع سے کہتے ہیں جو حدیث میں قرآن میں نے ہو اللہ کے رسول کی بات نہیں ہو صحابہ کی بات نہیں ہو کوئی اپنی بات بیان کر کے شریعت میں اس بات کو داخل کرانا چاہ رہا ہو یعنی شریعت کا دشمن ہو اسے کہتے ہیں موضوع حدیث بیان کر رہا ہے وہ اب ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جو طریقہ خاص نماز کا بیان ہو رہا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی طریقہ نہیں کوئی اس کی اصل نہیں ہے اللہ کے رسول نے کبھی یہ نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی حدیث نہیں مل رہی ہے صحابہ نے کبھی نماز اس طرح پڑھی ہے آشورے کی چار رکعت خاص نماز جس طرح طریقہ بیان ہو رہا ہے نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ یہ جو ایک بات اور یاد رکھ لیجئے اگر موضوع حدیث آپ بیان کر رہے ہیں موضوع حدیث موضوع بات آپ کسی کو بیان بتا رہے ہیں شریعت کے بارے میں پھر سمجھ جائیے جان بوجھ کے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جان بوجھ کے موضوع حدیث بیان کرنا آپ ٹھکانہ جہنم میں بنا لیجئے دھمکی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے اسی لیے ذرا سمجھئے یہ جو خاص نماز کی بات ہے آشورے کے دن درس محرم کے دن میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں نماز ایک اچھی عبادت ہے نماز ایک اچھا کام ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے نماز گھر ڈالیں نماز اپنی مرضی سے بنا ڈالیں ہمیں اختیار نہیں ہے اللہ کے رسول نے تحجد کی نماز کے عبر میں بتایا آپ کو بتایا ہے اشراق کی نماز بتایا ہے عوابین بتایا ہے جیسے تحیت المسجد ہے تحیت الوضو ہے پانچ وقت کی نمازیں ہیں وطر نماز ہے تراویح کی نماز ہے وغیرہ وغیرہ سنت نمازیں نفل نمازیں اللہ کے رسول نے بتایا جی بتایا ہے کبھی دس محرم کی نماز کچھ بتایا ہے کہیں نہیں بتایا کبھی بھی نہیں بتایا نہ صحابہ نے بتایا ہے لہٰذا پتا چلا کہ دس محرم کے لئے کوئی الگ سے نماز ایسی کوئی نماز نہیں ہے نہ ایسی نماز صحیح حدیث میں ہے نہ زعیف حدیث زعیف حدیث ہوتی تو عمل کی گنجائش نکل سکتی تھی لیکن صحیح حدیث میں کہیں نہیں نہ زعیف حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے پتا چلا آشورے کے نام سے جو نمازیں آج کل چل رہی ہیں یہ سب گھڑی ہوئی ہیں یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں شریعت کی نہیں ہے اللہ کے رسول کی نہیں ہے صحابہ کی نہیں ہے بس یہ شریعت کے نام میں اپنی بات بنا رہے ہیں اپنا کام چلا رہے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں جس کام کے لئے اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم صرف اتنے ہی کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے کچھ اور کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے بس ہمیں جنت تک پہنچنے کے لئے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اتنا ہی کام کافی ہے جتنا کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ آج کے ٹائم میں جو کرنا چاہیے جیسے دس محرم کا روزہ ہے دس محرم اہل وعیال پہ اس ساتھ ہے جو کرنا چاہیے تھا ہم وہ کریں گے نہیں لیکن ہاں جو نہیں کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اس کو تو ہم بڑی پابندی کے ساتھ کریں گے اور کیوں کریں گے وہ کام ہمیں شیطان کروا رہا ہے تاکہ ہم اصل کام سے بھٹک کے اس کام کے طرف مضغول ہو جائیں شیطان کے چال کو سمجھئے اپنے ایمان کو بچائیے اپنے آپ کو شریعت پہ رکھئے سرات مستقیم پہ رکھئے قرآن سنت پہ رکھئے اگر آپ راستہ بھٹکیں گے بھٹکتے جائیں گے راستہ پھر جہنم کی طرف پہنچ جائے گا اللہ تعالی جہنم سے بچائے ہمیں اور آپ کو آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں